جائیں دوستو اندی مادرم کاؤڑ یاترہ کاؤڑ یاترہ جو کی اس سمیں ہمارے دیش میں چل رہی ہے کئی لوگوں کا خجوم اس سمیں سڑکوں کے ثروی ٹرائیول کر رہا ہے سرکاریں ان کے اوپر پشوارشا کر رہی ہیں ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے لنگر لگائے گئے ہیں کھانے پینے کا اندزام کیا جا رہا ہے ہر طرح کی چیزیں کی جاری ہیں جس طرح کی چیزیں کاؤڑ یاتریوں کو دی جا رہی ہیں جس طرح کا ریسپشن ان کو سٹیٹ میں مل رہا ہے اس سے کئی طرح کی لبرالز کو پریشانی ہونا سبحاوک تھی لیکن ایک پریشانی سے باقی سب کو پریشانی ہوگئے مطلب ایک لبرال نے جو پریشانی جتائی ہے اس پریشانی سے باقی سب ہی لوگوں کافی پریشانی ہوگئے دراصل برخادت نے اپنے ایک ٹویٹ میں سیدھے طور پر کاؤڑیوں کو نمازیوں سے جوڑ دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ کاؤڑی آتر ابھی تو سالا گھیر لیتی ہے تو پھر نماز سے ہی اتنی اپتی کیوں ہے برخادت کافی پرکھات ریپولٹر رہی ہیں کافی بڑے بڑے نیوز چینل سے ان کا سمبند رہے ہیں اور کافی بڑے بڑے موقعوں پر جیسے کہ کارگل وجہ دیوہ سے آج تو کارگل سے بھی جڑی ہوئی برخادت کی کافی ساتھ یادیں ہیں جو کی موقعوں موقعوں پر ہمیں یاد دلا دی جاتی ہیں اور کن کارگلوں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے کارگل پر یہ بھی ہم سبھی کو پتا ہے اور ٹھیک ویسا ہی کچھ یہ واقعہ چھبیس گیارہ کے سمیے بھی ہوا تھا تو ایسے میں برخادت نے اب کیا کچھ کہہ دیا ہے کاؤڑیوں کو لے کر اور کس طریقے سے انہوں نے نماز سے اس کا کمپیرزن کیا ہے وہ ہی جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں اور دیکھیں گے کیا کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا ہے کیونکہ پبلک نے بہت ہی معقول جواب دیا ہے ساون کے مہینے میں کاؤڑیے بابا بھولینات کو جل چڑھانے کے لیے کوئی حردوار تو کوئی کاشی نکل پڑا ان کے لیے جگہ جگہ لنگر آرام کرنے کی جگہ سے لے کر حردوار میں ان پر فولوں کی ورشہ بھی ہو رہی ہے ان سب کی بیاتوں کے بیچ میں ایڈیوی کی پور پترکار اور موزو نیوز کی سمپادک برخادت کو پش پہ ورشہ سے کافی زیادہ مرچی لگ گئی ہے حالانکہ فولوں سے خوشبو آتی ہے لیکن برخادت کو اس سے مرچی لگی ہے اس کے بعد انہیں ٹویٹر پر آ کر اس میں پرشاسن کی سنلیپ تطاقہ ویروت کیا ہے انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ راج جی کے ادھیکاریوں کے لیے کامڑیوں پر پنکھوڑیوں کی بوچھار کرنا لیکن سارو جانے کے ستانوں پر نماز پر آپتی جاتا نہ کیسے ٹھیک ہے میں ساجہ سارو جانے کے ستانوں پر فیلے دھرم کی پھرشن سک نہیں ہوں لیکن یہ کھلے طور پر پکشپات پون ہے مطلب میڈم کو اس میں ہپوکرسی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک سماج کے ساتھ آپ دوسرا بڑھتا ہو کر رہے اور ایک سماج کے ساتھ دوسرا بڑھتا ہو کر رہے یہاں پر ہم کو کچھ جواب دینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں پبلک نے جواب دیا برکھاتت کو اس میں بہت طریقے سے ان کو سمجھا دیا گیا ہے ایک طرح سے سارو جانے کے ستانوں پر نماز کے ویروت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کعوڑیوں پر صدہ ہوا اٹیک کیا ہے یہاں انہیں روز کی سنلپتہ اکھر رہی ہے جبکہ کوئی تیوہار صحیح سے اس دیش یا پردیش کے لوگ گیاں منا پائیں یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے حالانکہ برکھاتت کے ٹویٹ پر جہاں لبرل اور رامبندی گروہ سمرتن مطر رہا ہے تو وہیں بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کو قرارہ جواب بھی دیا ہے برکھاتت کو جواب دیتے ہوئے مرتونجہ کمار نے لکھا کہ بھولینات کے بھکت کاؤنی اس سال میں ایک مہینے کے لیے آتے ہیں زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ نہیں جاتے تلنا تو ٹھیک سے کریے مانم یہاں پر بہت لمبی بات کہی ہے وہیں سٹوری ٹیلر نامک ٹویٹر ہینڈل نے لکھا کہ آپ کی بات سرہنی ہے لیکن نماز روزانہ پانچ بار ہوتی ہے جو کی صبح کے ازان کے ساتھ شروع ہوتی اور شام کو سماپت ہوتی ہے نماز اور سممندد لوگوں کی سنکھیا اور وارشک کاؤنیوں کے انپات میں دوسرے معاملوں میں سویدھہ زیادہ ہے قرآن میں سڑکوں پر نماز آنیوارے نہیں ہیں لیکن وہ سڑک یہ ایک لمبی بحث ہے اس معاملے میں کئی لوگوں نے برخضت کے نماز سے کاؤنیوں کی تلنا کرنے پر انہیں یہی بات سمجھائی کہ نماز ایک دن میں پانچ بار ہوتی ہے اور جس کے لیے مسجد جانے میں کوئی منع ہی نہیں ہے لیکن سڑک پر نماز آنیوارے نہیں ہے اور وہ روز کیا سویدھہ ہے جبکہ کاؤنیوں سال بھر میں ایک مہینے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور کاؤنیوں یاترہ گھر میں نہیں ہو سکتی اس لیے ان کی تلنا ہی بیکار ہے لوگوں نے برخضت کو اس پرکار کی سلاتار لگائی ہے کہ مطلب کیا ہی بتا ہے مطلب کچھ ایک ریاکشن کی طرح بار ہم بھی دیکھیں تو پنکج مالویہ نے لکھا کہ کاؤنیا یاترہ جو کس سال میں ایک بار ہوتی ہے یہ گھر کے اندر سے نہیں ہو سکتی اور یہ ایک ریگولر ڈیلی پریئر بھی نہیں ہے مطلب آپ سمجھئے اس کو کہ اس کو ہم مندر میں نہیں کر سکتے اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ کاؤنیا یاترہ سے پریشانی ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اترہ خاند میں اس سمائے کیا چل رہا ہے اترہ خاند میں کئی سارے سکولوں سے ایسی خبریں نہیں کر کر سامنے آئی ہیں کہ بھاکر جو ویکلی ہولیڈے ہوتا ہے جو ہمارے سنڈے کو ہوتا ہے وہ سنڈے کو نہ ہو کر وہاں پر شکروار کو ہون لگا اور آپ سب ہی جانتے ہیں شکروار کو کیوں ہو رہا ہے اس کے علاوہ کئی جگہوں سے ایسی بھی خبر آئی تھی بچوں کو ہاتھ جوڑ کرنے بچوں کو ہاتھ باندھ کر پریئر کرنے کے لیے پرار تھا کرنے کے لیے موگیمو کے بھتیجے نے لکھا ہے did you ask the same question when the state provided salaries to Muslims and Malvies when the state provided HUD subsidies and it's nothing as compared to the funds sucked out by state from Hindu temples don't shower flowers on kaori just leave one temple alone صرف ایک مندر کو اکیلا چھوڑ دو اور comparison سے دیکھیں سب کو دکھت ہو رہی کہ آپ کیا ہی comparison کر رہے ہیں اس کے پر رجنیش کمار لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی روزہ افتار پارٹی کا ویروت کیا ہر سرکاری سنسطھانوں میں ایسا ہوتا ہے یہ نیا بھارت ہے ہماری سبھیتہ اور سنسریتی کے حساب سے چلے گا بھارت آدھیکال سے سناتانی ہے سناتان دھرم سربو پر ہی ہے اسی کے پر ٹویٹ کرتے ہوئے آرکے نے لکھا کہ جہادیوں اور وامپنتیوں کا آج کا سب سے بڑا حذر دیئے ہے کہ کاموڑیوں پر فول کے پرسائے جا رہے ہیں پڑشوتم جی لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ میڈم there are two places made for people you have a state to sharp petals on namazes in 1947 you know i've heard your ancestors had mentions over there i wonder if they also had asked for a separate state on the basis of religion as the journalist her granddaughter asking today by the way ask them nation comes first for you or religion then come and ask the nation to treat them equally abhinash na likhayagi roads are meant for travelling or for offering namaz kaunudia use road to go to their destinations like other travellers just like people travel for hajj is this same as reading namaz anywhere anytime what happened to your common sense indian hindu n likhayagi i will give you an answer but i am sure you won't like it india is a hindu country it always was and will always be anything that glorifies muslims and christians will be deemed gazwa hind or christianization on the land it will be unpopular and resented by the society halak hi dekha jaye to yahi barakhadat khulkar kabhi haj subsidhi a salkow per namaz ke viroz meh ek shabd bhi kehne ya likhne nahi کبھی سرکاری سنسانوں یا پھر یہاں تک کی پور کے منطری و نتاؤں کے گھروں میں دیئے گا روزہ افتار پرب کے خلاف بھی کبھی انہوں نے کچھ سوال نہیں ملے گی یا پھر سٹویٹ میں دیکھ ملے گی برخضت کہ اس میں انہوں نے سیدھے طور پر comparison کیا ہے cowardiyوں کا اور نماز پڑے جانے ایک بہت سمپل سی ہم بات کرتے ہیں بہت ہی سمپل سی مطلب اس میں کوئی logic آپ کو لگانا نہیں پڑے بات کریں کاموڑ یاترہ کی کاموڑ یاترہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا روڈ کا استعمال کس لئے کی جاتا ہے کہیں سے کہیں پر جانے کے جاتا بھلے آپ پیدل یاتری سائیکل پہ جانے کار پہ جانے کیسے بھی اگر آپ سلک کا اپیوک کر سکتے تو ایسے میں سب سے بڑی بات یہ آجاتی سڑک کس لئے اپیوک کی جاتی سڑک اپیوک ہوتا بھئی ایک جگہ سے دوسری جانے کے لئے سب ہی پریشانی ہوتی اور دوسری جانے میں دکت ہوتی ہے تو ایسے میں یہ جو کمپیرزن یہاں پر برخات جی نے کیا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آپ پش پرش کر رہے ہو دوسری بار سال میں ایک بار آتے ہیں سال بار کے لئے تو یہاں پر یہ کمپیرزن ٹوٹل طریقے سے بیمانہ ہے تو ایسے میں اگر آپ پر کیا کہنا مجھے کمنٹ کرے ضرور بتائیں میرے سوڈیو فلالت آئی جائے بار سوڈیو